موسیقی چھٹی نصیحت لوگوں کے فائدے اور نیکی کے کاموں کی کوشش کرنا ہر مومن مومن کو چاہیے کی نیکی اور فائدے کے کام کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کے نفع و نقصان کا خیال رکھے خاص طور پر وہ کام جو یتیموں بیواؤں اور محروموں کے فلاہ و بہبود سے تعلق رکھتے ہیں انہیں انجام دینے میں کتا ہی نہ کرے اس لیے بھی کیے امور ایمان میں اضافے تہدیب نفس اور انسان کے پاس موجود نعمتوں کی پاکیدگی اور خیر و برکت کا باعث ہیں یہی کام شان و شوکت کو حاصل کرنے کا راستہ اور نیکی اور تقوی میں تعاون کا بہترین طریقہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی خاموش آواز نظام حکومت اور مسالح عامہ کی حفاظت پر معمور افراد کی مدد کا باعث اور معاشرے کو ترقی کی رہ پرگاندن رکھنے کا سبب بھی یہ فلاہی کام ہی دنیا میں خیر و برکت اور آخرت کا سرمایہ بھی ہیں خدایتِ معاشرے کو پسند کرتا ہے جس کے افراد ایک دوسرے کی کفالت و مدد کرنے والے ہوں اس طرح کی وہ اپنے بھائیوں اور عام لوگوں کے دکھ سک کو اہمیت دیتے ہوں اور جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے نیکی اور بھلائی کو پسند کرتے ہیں اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے بھی نیکی اور بھلائی کو پسند کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو کچھ وہ اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے ارشاد خداونتی ہے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تغویہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ایک اور جگہ ارشاد رب العزت ہے اور اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ پتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے جس نے اچھی سنت کی بنیاد ڈالی اسے اس اچھی سنت کا ثواب ملے گا اور اس اچھی سنت پر جو عمل پیرا ہوگا اس کا اجربی اس کے نام عامال میں لکھ دیا جائے گا ساتھویں نصیحت دوسروں کے امور کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں ادا کرے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں ادا کرے یہ اس کے اپنے کنبے کی ذمہ داری ہو یا معاشرے کے امور کی ذمہ داری ہو والدین کو اولاد کے ساتھ اور شوہر کو اپنے اہل خانہ سے نیک سلوک سے پیش آنا چاہیے اگرچہ کسی مقام میں احتیاط و دورندیشی کی ضرورت بھی پڑے تو حکمت و دانائی سے کام لے اور کنبے اور معاشرے کی حفاظت کے لیے ان پر تشدد اور سختی سے اجتناب کرے کرنا چاہیے تعدیب جسمانی مار پیٹ یا ناموزو الفاظ پر ہی منصب نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی کچھ اصول اور تربیت کے طریقے ہیں جو تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں ہر شخص مہرین تربیت اور دانہ لوگوں کے مشورے سے تربیت کے اصول معلوم کر سکتا ہے یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات جس بری آداد کو درست کرنا مقصود ہوتا ہے تو سختی کی وجہ سے الٹا اس کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں اور اسی سختی کی وجہ سے اس کی زندگی کا شرادہ بکھر جاتا ہے ہر اس طریقے میں کوئی بھلائی نہیں جو ظلموں کا محجب ہو اور غلطی کا علاج غلطی سے کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سرپرست حضرات کو خیرخواہی کرنے اور خیانت نہ کرنے کی نصیحت جس شخص کو معاشرے کے کاموں میں سے کسی کام کی مداری دی جائے اسے چاہیے کی اسے اہمیت دے اپنے ماتحد کام کرنے والوں کو خیرخواہی کی نصیحت کریں اپنے ذمہ داریوں کو ہر صورت میں ادا کریں بالخصوص جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان میں انہیں دھوکہ مت دیں کیونکہ خدا تمہارے اور اس کے امور کا نگراہ ہے اور انقریب پروز محشر ان سے کڑا سوال کرے گا صاحب اختیار حضرات لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے خرچ نہ کریں اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس میں لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی نہ ہو کسی گروہ یا جماعت کی تشکیل کے لئے اپنے منصب کا ناجائز استعمال نہ کریں نہ کچھ گروہوں کے بعد دیگر پر پردہ پوشی کریں جبکہ ناجائز منافع و مشکوق اموال کو آپس میں نہ باٹیں نہ ہی دوسروں کو ان کے مقام سے ہٹا دیں وہ مستحق ہیں یا جن سے خولیات کی وہ مستحق ہیں ان سے انہیں محروم نہ رکھیں پس صاحبان اختیار کو چاہیے کہ وہ سب کے لئے ایک جیسا کام کریں وہ قریبی افراد یا کسی پر احسان کرنے کے لئے اپنے منصب و مرتبے کو استعمال نہ کریں احدا ذاتی حقوق کی آدائی کے لئے نہیں ہے کیونکہ اپنی انفرادی دمیداریوں کو قومی خزانے سے انجام دینا ظلم و فساد کا باعث بنتا ہے اگر تمہارے لئے کسی مقام پر کسی کو ترجیح دینا ممکن اور جاہد ہو تو اسے کمزور شخص کو ترجیح دو جس کی کوئی سفارش نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پشت و پناہ ہے اور اس کے حق کے لینے میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کوئی شخص کو اپنے عمل کی توجیح اور تعویل دین یا مذہب سے کرنے کی ہرگی کوشش نہ کرے کیونکہ دین و مذہب کی بنیاد عدل، احسان، امانتداری جیسے سچے اصولوں پر قائم ہے اشاد خداوندی ہے باتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو وعدِ تلائل دے کر بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میتان نادل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں اور امام عید علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کئی بار سنا کہ کسی قوم کو اس وقت تک عدت و عدمت مل سکتی ہے جب تک اس میں کمدور کا حق طاقت ورسے نہ لے لیا جائے جس نے اپنے نفسوں کی امارت کی بنیاد اس کے علاوہ ڈالی گویا اس نے اپنے نفسوں کو پستو گھٹیا اور جھوٹی امیدوں سے مضیین کیا تمام عالم بشریت سے زیادہ عدل کی امامت کے حق دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شہید کربلا ہیں اور ان کے بعد جو ان کے فرمودات پر عمل کرنے والے اور ان کی صیرت کی پیروی کرنے والے ہیں پس لوگوں کے امور کی ذمہ داران کو چاہیے کی وہ امام علی علیہ السلام کے اس خط کا باقاعدگی سے متعلیہ کریں جو انہوں نے حضرت مالک اشتر کو لکھا تھا جب انہیں میسو کا والی مقرر کیا گیا تھا کیونکہ یہ خط عدل و امانت تاریخ کے اصولوں کا جامع نمونہ ہے یہ حکمرانوں اور ان کے علاوہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی حالت کے اعتبار سے مفید ہے کوئی بھی شخص ہو جسے ذمہ داری سوپی گئی ہو اگر اس کا متعلیہ کیے ہوئے ہوگا تو اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگا موسیقا